اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن ابراہیم ابو ریحاناہ حضرت صفیناہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وزو اور ایک ساہ سے غسل کر لیتے تھے ایک مد ساڑھے چودہ چھٹانک کا ہوتا ہے اور ایک ساہ ساڑھے تین سیر دو چھٹانک کا ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون ہمام قطاداہ صفیہ بن شیباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وزو اور ایک ساہ سے غسل کر لیتے تھے حشام بن عمار ربیع بن بدر عبو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وزو اور ایک ساہ سے غسل کر لیتے تھے محمد بن معمل بن سباح عباد بن ولید بکر بن یحیاء بن زبان حبان بن علی یزید بن عبی زیاد عبداللہ بن محمد بن عقیل بن عبی طالب حضرت عقیل بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وزو کے لیے ایک مد اور غسل کے لیے ایک ساہ کافی ہے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں تو اتنا کافی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ تم سے بہتر اور افضل اور تم سے زیادہ حبالوں والی شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کافی ہو جاتا ہے محمد بن بشار یحیاء بن سعید محمد بن جعفر بکر بن قلف ابو بشر خطن مقری یزید بن زریع شعباہ قطاداہ ملیح بن اساماہ حضرت اساماہ بن عمیر حوزالی رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بغیر طہارت کے کوئی نماز بھی قبول نہیں فرماتے اور چوری کے مال سے صدقاہ قبول نہیں فرماتے دوسری سند سے بھی بعیناہ یہی مضمون مردی ہے علی بن محمد وقیع اسرائیل سماک محمد بن یحیہ وحب بن جریر شعباہ سماک بن حرب مصحب بن سعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے اور نہ چوری کے مال سے صدقاہ سحل بن ابی سحل ابو زبیر محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب سنان بن سعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے سنا اللہ بغیر طہارت کے نماز اور چوری کے مال سے صدقاہ قبول نہیں فرماتے محمد بن عقیل خلیل بن زاکاریہ حشام بن حسان حسن حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بغیر طہارت کے نماز اور چوری کے مال سے صدقاہ قبول نہیں فرماتے حلی بن محمد وقیع سفیان عبداللہ بن محمد بن عقیل محمد بن حانافیہ حضرت حانافیہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے اور اس کا احرام تکبیرِ اولا ہے اور اس کی تحلیل سلام ہے سوید بن سعید علی بن مسحر ابو سفیان طریف سعیدی ابو قریب محمد بن علا ابو معاویہ ابو سفیان سعیدی ابو نزراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نماز کی کنجی طہارت ہے اور اس کا احرام پہلی تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے علی بن محمد وقیع سفیان منصور سالم بن ابی جعد حضرت سوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقائد و اعمال میں حق پر ثابت قدم رہو اور تم تمام نیکیوں کا احاطاہ نہیں کر سکتے اور خوب سمجھ لو تمہارا سب سے افضل عمل نماز ہے اور وضو کا احتمام ایمانداری کرتا ہے اسحاق بن ابراہیم بن حبیب معتمر بن سلیمان لیس مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم تمام اعمال کا احاطاہ نہیں کر سکتے یہ جان لو کہ تمہارے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے اور وضو کی نگہ داشت مومن ہی کرتا ہے محمد بن یحیہ ابن ابی مریم یحیہ بن ایوب اسحاق بن اسید ابو حفظ دمشقی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے فرمایا حق پر استقامت اختیار کرو اور کیا ہی خوب ہے اگر تم ثابت قدم رہو اور تمہارا افضل ترین عمل نماز ہے اور وضو کا احتمام نہیں کرتا مگر مومن حبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی محمد بن شعیب بن شعبور معاویہ بن سلام حبد الرحمن بن غنم حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری تراہ وضو کرنا ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ ترازو کو ثواب سے بھر دیتی ہے اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے آسمان اور زمین بھر جاتے ہیں اور نماز نور ہے اور زکاة ایمان کی دلیل ہے اور سبر دل کے لیے روشنی ہے اور قرآن حجت ہے تیرے حق میں کہ مطابق عمل کرے یا تیرے خلاف اگر عقیدے یا عمل سے مخالف کرے ہر شخص صبح کو اپنے نفس کو بیچتا کسی کام میں مشکول ہوتا ہے کوئی اسے اچھے اعمال کر کے دوزخ سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی اسے بد اعمالیوں سے ہلاک کر لیتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ آمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوب امدگی سے تو ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں حتی کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ زید بن اسلم قطاع بن یسار حضرت عبداللہ سنابعی سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو شروع کیا اور کلی کی ناک میں پانی ڈالا تو اس کی خطائیں اس کے موہ اور ناک سے دھل گئی حتی کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی اور جب ہاتھ دھوئے تو اس کی خطائیں اس کے ہاتھوں سے دھل گئیں اور جب سر کا مساح کیا تو اس کی خطائیں سر سے دھل گئیں حتی کہ اس کے کانوں سے بھی دھل گئیں اور جب پاؤں دھوئے تو اس کی خطائیں پاؤں سے بھی دھل گئیں حتی کہ اس کے پاؤں کے ناکھنوں کے نیچے سے بھی دھل گئیں اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف چل کر جانا زائد ثواب کی چیز ہے ابو بکر بن عبی شیباہ محمد بن بشار غندر محمد بن جعفر شعباہ یعلا بن عطا یزید بن طلق عبد الرحمن بن بیلمانی حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی خطائیں ہاتھوں سے جھڑ جاتی ہیں اور جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی خطائیں چہرے سے جھڑ جاتی ہیں اور جب اپنے بازو دھوتا ہے اور سر کا مساح کرتا ہے تو خطائیں بازووں اور سر سے جھڑ جاتی ہیں اور جب پیر دھوتا ہے تو خطائیں پیروں سے جھڑ جاتی ہیں محمد بن یاہیہ نیسابوری ابو ولید ہشام بن عبد المالک حماد عاصم زر بن حبیش حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت کے روز اپنے ان امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بھی نہ ہوگا فرمایا وہ سفید روشن پیشانی والے روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چت قبرے ہوں گے وضوح کے اثرات کی وجہ سے عبد الرحمن بن ابراہیم ولید بن مسلم اوزاعی یحیاء بن ابی کثیر محمد بن ابراہیم شقیق بن سلماح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام حضرت حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقاعد حضرت عثمان کے گھر کے پاس دکانوں کو مقاعد کہتے تھے میں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پانی منگایا اور وضوح کر کے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوح فرمایا میرے اس وضوح کی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضوح کی طرح وضوح کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس خوشخبری سے دھوکاہ میں مبدلانا ہونا محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ ابو عمش علی بن محمد وقیع سفیان منصور حسین ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تحجد کے لئے اٹھتے تو اپنے موہ کو مسواق سے صاف کرتے یعنی سب سے پہلا کام دانتوں کی صفائی کا کرتے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو عسامہ عبداللہ بن نمیر عبیداللہ بن عمر سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا سفیان بن وقیع عسام بن علی عمش حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن قباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دو رقت پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواق کرتے اسی طرح ہر دو رقت کے بعد فرماتے حشام بن عمار محمد بن شعیب عثمان بن ابی آتقاہ علی بن یزید قاسم حضرت ابو اماماہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواق کیا کرو اس لیے کہ مسواق موہ کو صاف کرنے والی اور پروردگار کو رازی کرنے والی ہے جب بھی میرے پاس جبرائیل آئے مجھے مسواق کا کہا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواق مجھ پر اور میری امت پر فرض ہو جائے گی اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواق کو اپنی امت پر فرض کر دیتا اور میں اتنا مسواق کرتا ہوں کہ مجھے خطراہ ہونے لگتا ہے کہیں میرے مسوڑے چھیل نہ جائیں ابو بکر بن ابی شیباہ شریک مقدام بن شریح بن حانی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس آتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے فرمایا داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواق کرتے محمد بن عبد العزیز مسلم بن ابراہیم بحر بن کسیر عثمان بن ساج سعید بن جبیر حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے موہ قرآن کے راستے ہیں انہیں مسواق کے ذریعہ پاک صاف رکھا کرو ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عیناہ زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں خطناہ کرنا زیر ناف بال صاف کرنا ناخن کاٹنا بقل کے بال اکیڑنا مونچیں کترنا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع زکاریہ بن ابی زائدہ مسعب بن شیباہ طلق بن حبیب ابو زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت میں سے ہیں مونچیں کترنا داڑھی بڑھانا مصواک کرنا ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا ناخن کاٹنا انگلیوں وغیرہ کے جوڑ دھونا پغل کے بال اکھاڑنا سیرے ناف بال مونڈنا استنجا کرنا زاکریہ راوی کہتے ہیں میرے استاد مسعب نے کہا دسمی بھول گیا ہوں شاید کلی کرنا ہو سہل بن ابی سہل محمد بن یحیہ ابو ولید حمد علی بن زید سلماہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امور فطرت میں سے ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا مسواک کرنا مونچیں کاٹنا ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا زیرے ناف بال مونڈنا انگلیوں کے جوڑ دھونا پانی چھڑکنا اپنے ازار پر وساوس کو رفع کرنے کے لیے خطناہ کرنا بشر بن حلال سواف جعفر بن سلیمان ابو عمران جونی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ہمارے لیے مونچیں قدرنے زیرے ناف بال مونڈنے بغل کے بال اکھاڑنے اور ناخن تراشنے کے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ چالیس ذات سے زیادہ تعفیر نہ کریں محمد بن بشار محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مہدی شعبہ قطاداہ نظر بن انس حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیت الخلا جنات کے حاضر ہونے کے مقام ہیں جب تم میں سے کوئی ان میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائسی دوسری سند سے بھی ایسا ہی مضمون مر بھی ہے محمد بن حمید حکم بن بشیر بن سلمان خلاد سفار حکم نصری ابو اسحاق ابو جہیفاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات اور انسان کی شرم گاہ کے درمیان آڑ اور پرداہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا میں داخل ہونے لگے تو کہے بسم اللہ عمرو بن رافع اسماعیل بن علیہ عبد العزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا مانگتے اعوذ باللہ من القبوسی والخبائسی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے محمد بن یحیہ ابن ابی مریم یحیہ بن ایوب عبید اللہ بن زحر علی بن یزید قاسم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہونے لگے تو یہ کہنے سے عاجز و بے بس نہ ہو یعنی سستی نہ برتے اللہم انی اعوذ بکا مر رجسن ناجیس القبیس المخبیس الشیطان الراجیم اے اللہ عز و جل میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گندے ناپاک برے بدکار اور دھتکارے ہوئے شیطان مردود سے ابو بکر بن ابی شہباہ یحییٰ بن ابی بکیر اسرائیل یوسف بن ابی برداہ حضرت ابو برداہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر آتے تو فرماتے غفرانا کا اے اللہ آپ کی بخشش چاہیے حارون بن اسحاق عبد الرحمن محاربی اسماعیل بن مسلم حسن قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر آتے تو یہ دعا پڑتے ہیں الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے آفیت دی سوید بن سعید یہیہ بن زکاریہ بن ابی زائدہ ابن ابی زائدہ خالد بن سلمہ عبداللہ بھی قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے نصر بن علی جہزامی ابو بکر حنافی حمام بن یہیہ ابن جریج زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگوکھی اتار دیتے محمد بن یہیہ عبدالرزاق معمر عشعص بن عبداللہ حسن حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اس لیے کہ اکثر وساوس اسی وجہ سے ہوتے ہیں معلف رحمت اللہ محمد بن یزید کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن محمد تنافیسی نے فرمایا یہ ممانعت کچھے گڑھوں والے غسل خانوں کے بارے میں ہے ابو بکر بن عبی شعباہ شریک حشیم وقیع عمش ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے قوڑے کے دھیر پر گئے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا اسحاق بن منصور ابو داوود شعباہ قاسم ابو وائل حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے گھورے قوڑے کے دھیر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا ابو بکر بن عبی شعباہ سوید بن شعید اسماعیل بن موسیٰ سدی شریک مقدام بن شریح بن حانی حانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا اس کو سچا مت سمجھنا میں نے یہی دیکھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے محمد بن یاہیہ عبد الرزاق ابن جریج عبدالکریم بن ابی امیہ نافع ابن عمر حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو چنانچہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا یہیہ بن فضل ابو عامر قدی بن فضل علی بن حکم ابو نزراہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا سفیان سوری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ میں نے ان کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے دیکھا تو اس بات کو مرد ان سے زیادہ جانتے ہیں احمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عربوں میں عام رواج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تھا دیکھو عبد الرحمن بن حسانہ کی حدیث میں ہے کہ یہودی نے کہا بیٹھ گیا پیشاب کرنے جیسے عورتیں پیشاب کرتی ہیں حشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب بن عبی قشرین اوزاعی یہیہ بن عبی قصیر حضرت ابو قطع داہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے اور نہ ہی اس داہینے ہاتھ سے استنجا کرے علی بن محمد وقیع سلط بن دینار اقباہ بن صحبان حضرت قسمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نہ گانا گایا نہ جھوٹ بولا نہ دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگایا جب سے ان باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یا عقوب بن حمید بن قاسب مغیراہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن رجا مکی محمد بن عجلان قعطاع بن حکیم ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرنے لگے تو اپنے دائیں ہاتھ سے ہرگز استنجا نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے محمد بن سباح سفیان بن عیناہ ابن عجلان قعطاع بن حکیم ابو سوالح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہی شفیق اور مربی ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے میں تمہیں ازراح شفقت تمام امور کے متعلق تعلیم دیتا ہوں مثلا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف موہ یا پیٹھ مت کرو اور تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا اور گوبر اور ہڈی استعمال کرنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ابو بکر بن خلاد باہلی یہیہ بن سعید قطان زہیر ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا مجھے تین پتھر لا دو تو میں دو پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے گیا اس لیے کہ پتھر تلاش کے باوجود نہیں مل سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر کا ٹکڑا پھینک کر فرمایا یہ ناباک ہے محمد بن سباہ سفیان بن قیناہ علی بن محمد وقیع حشام بن قرواہ ابو خزیماہ عماراہ بن خزیماہ حضرت حزیماہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنجا میں تین پتھر ہونے چاہیے جن میں گوبر نہ یعنی گوبر کو استنجا کے لیے کسی صورت بھی استعمال نہ کیا جائے علی بن محمد وقیع عمش محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان منصور عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشرق نے بطور استحضا کہا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہر ہر بات سکھاتے ہیں حتی کہ بیت الخلا میں جانا بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہمیں انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہم بے شاب یا پاہانا کے وقت قبلہ کی طرف موہ نہ کریں نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور تین پتھروں سے کم پر اکتفا نہ کریں جن تین میں گوبر ہو نہ ہڈی محمد بن رماح مصری لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب حضرت عبداللہ بن حارس بن جزا زبیتی فرماتے ہیں میں نے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف موہ کر کے پیشاب نہ کرے اور میں نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو یہ حدیث سنائی ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب عطا بن یزید حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہوں نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانے والے کو قبلہ کی طرف موہ کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو ابو بکر بن ابی شہباح خالد بن مقلد سلیمان بن بلال عمرو بن یاہیہ مازینی ابو زید مولا سالبین حضرت معقل بن ابو معقل اسادی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب پاخانہ کرتے وقت دونوں قبلوں کی طرف موہ کرنے سے منع فرمایا عباس بن ولید دمشقی مروان بن محمد ابن لہی آہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی گواہی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف موہ کرنے سے منع فرمایا ابو الحسن بن سلمہ ابو سعد حمیر بن مرداس دونقی عبدالرحمن بن ابراہیم ابو یحیہ بسری ابن لہی آہ ابو زبیر جابر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پانی پینے سے اور قبلہ کی طرف موہ کر کے پیشاب کرنے یا رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا یعنی ان کاموں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا حشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب حوزاقی یحیہ بن سعید انساری ابو بکر بن قلعد محمد بن یحیہ یزید بن حارون یحیہ بن سعید محمد بن یحیہ بن حبان واسع بن حبان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لئے بیٹھنے لگو تو قبلہ کی طرف موح نہ کرو اور میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دونوں اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف موح کیے ہوئے بیٹھے تھے محمد بن یحیہ عبید اللہ بن موسیٰ عیسیٰ حنات نافع حضرت ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت الخلا میں قبلہ کی طرف موح کیے ہوئے دیکھا راوی عیسیٰ کہتے ہیں میں نے امام شعبی رحمت اللہ سے اس کے متعلق اشکال ظاہر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن عمر نے بھی سچ فرمایا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سچ فرمایا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا مطلب ہے کہ جنگل میں ہو تو قبلہ کی طرف موح یا پیتھ نہ کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیت الخلا سے متعلق ہے کیونکہ بیت الخلا میں کوئی قبلہ نہیں جس طرف چاہو موح کر لو ابو ابو بکر بن ابی شیپاہ علی بن محمد وقیع حماد بن سلمہ حالد حزا خالد بن ابی صلت قراق بن مالک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسی جماعت کا ذکر ہوا جو اپنی شنم گاہوں کو قبلہ کی طرف کرنا ناپسند کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ واقعاتا وہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے بیٹھنے کی جگاہ کا رخ قبلہ کی طرف کر دو محمد بن بشار وحب بن جریر جریر محمد بن اسحاق عبان بن سوال مجاہد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف موہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا پھر میں نے وفات سے ایک سال قبل دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف موہ کیے ہوئے ہیں علی بن محمد وقیع محمد بن یاہیہ ابو نعیم زمعہ بن سوال حیسیٰ بن یزداد یمانی حضرت یزداد یمانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو چاہیے کہ جھاڑے اپنا ذکر تین بار دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ عبداللہ بن یاہیہ توعم ابن ابی ملیکاہ ان کی والدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پیشاب کرنے کے لئے گئے تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ پانی لے گئے فرمایا اے عمر یہ کیا ہے عرض کیا پانی فرمایا جب بھی میں پیشاب کروں تو مجھے وضو کرنے کا حکم نہیں اور اگر میں ایسا کروں تو یہ سنت بن جائے حرملا جو احادیث اور صحابہ نے بھی سنی ہوں تو وہ اس احتمام سے نہیں سناتے تھے جب عبداللہ بن عمرو کو وہ احادیث معلوم ہوئیں تو فرما فرمایا فرمایا واللہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول اللہ رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا بچو تم راستے کے بیچ میں ٹھہرنے سے اور وہاں نماز پڑھنے سے اس لیے کہ وہ سامپوں اور درندوں کی جگہ ہے اور وہاں قضاء حاجت سے اس لیے کہ یہ لعنت کا سبب ہے محمد بن یحیہ عمرو بن خالد ابن لہیعہ قرآہ ابن شیحاب حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے راستے کے درمیان میں نماز پڑھنے سے اور پیشاب پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن قلیہ محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے محمد بن عبداللہ بن نمیر عمرو بن عبید محمد بن مسنہ قطاع خراسانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں ایک سفر میں میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ قضاء حاجت کے لیے ایک طرف تشریف لے گئے واپس آ کر پانی منگوایا اور وضو کیا یا عقوب بن حمید بن قاسب یا یا بن سلیم ابن خسیم یونس بن خباب حضرت یعلا بن مراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشار یحیہ بن سعید قطان ابو جعفر ختمی ابو بکر بن ابی شیباہ عمیر بن یزید عماراہ بن خزیماہ حارس بن فزیل حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ عبید اللہ بن موسی اسماعیل بن عبد المالک ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس وقت تک قضاء حاجت نہ فرماتے جب تک نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتے عباس بن عبد العظیم انبری عبداللہ بن کثیر بن جعفر کثیر بن عبداللہ مزنی عبداللہ بن مزنی حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضاء حاجت کے لئے دور تشریف لے جاتے تھے محمد محمد بشار عبدال مالک بن سباح سور بن یزید حسین حمیری ابو سعید خیر حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈھیلے سے استنجا کرے تو چاہیے کہ حضرت عدد لے جو کرے تو اچھا ہے اور جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں اور جو خلال کرے تو دانتوں سے جو کچھ نکلے چاہیے کہ اسے پھینک دے اور جو زبان کی حرکت سے نکلے تو اسے نگل لے جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں اور جو قضاء حاجت کے لیے جائے تو لوگوں سے دور ہونے کے باوجود آڑ بنا لے اگر کوئی صورت نہ ہو اور ریت کا ڈھیر تو اس کو زیادہ کر لے اس لیے کہ شیطان انسان کی شرم گاہ سے کھیلتا ہے اس لیے انسانوں سے پرداح کے ساتھ ساتھ شیعتین سے بھی حد تل امکان پرداح بہتر ہے جو ایسا کر لے تو بہت اچھا اور نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں عبد الرحمن عمر عبد المالک بن سباح دوسری سند سے بھی سابقہ حدیث والا مضمون مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو سرما لگائے تو تاک عدد کا خیال رکھے جو کر لے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں اور زبان کی حرکت سے نکالے تو وہ نگل لینا چاہیے علی بن محمد وقیع عمش من حال بن عمرو یا علا بن مراح سے روایت ہے ان کے والد نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تا آپ آپ قضاء حاجت کرنا چاہتے تھے مجھے فرمایا ان دو خجور کے درختوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ جاہو جاہ پر واپس ہو جائے میں نے ان سے کہہ دیا تو وہ واپس اپنی جاہ پر آگئے محمد بن یحیہ ابو نعمان مہدی بن میمون محمد بن ابی یعقوب حسن بن سعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کی سب سے پسندی داہ آڑ زمین کا ٹیلاہ یا خجور کے درختوں کا جھنڈ تھی محمد بن عقیل بن خویلد حفظ بن عبداللہ ابراہیم بن تاہمان محمد بن زکوان یا علی بن حکیم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور پیشاب کیا اور مجھے پیشاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پعوں کشاد ہونے پر رحم آ رہا تھا محمد بن یحیہ عبداللہ بن رجا اکریمہ بن عمار یحیہ بن ابی کثیر حلال بن قیاز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص بھی قضاء حاجت کے درمیان باتیں نہ کریں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شرم گاہ کی طرف دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالی کو غصہ دلانے والی ہے دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے محمد بن رمح لیس بن سعد ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو خالد احمر ابن اجلان اجلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں ہر گز کوئی پیشاب نہ کرے محمد بن یاہیہ محمد بن مبارک یاہیہ بن حمزہ ابن ابی فرواہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ارگز کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ آمش زید بن وحب حضرت عبد الرحمن بن حسانہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہاتھ میں دھال تھی آپ صلی اللہ ہوں ہمارے علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی فرمایا تیرا ستیاناس ہو تجھے پتاہ نہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کیا سزا ملی بنی اسرائیل جب کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اس کو پینچیوں سے کٹ دیتے تھے ایک شخص نے ایسا کرنے سے ان کو منع کیا تو اس منع کرنے والے کو قبر میں عذاب ہوا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو مقابیہ وقیع اعمش مجاہد طاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نئی قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ حفان ابو عوانہ اعمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسود بن شہبان بحر بن مرار حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اسماعیل بن محمد طلحی احمد بن سعید داریمی روح بن عباداہ سعید قطاداہ حسن حسین بن منزر بن حارس بن وعلہ ابی ساسان رکاشی حضرت مہاجر بن قنفز بن عمیر بن جزعان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا جب وضو سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا سلام کا جواب دینے سے یہ معنی ہوا کہ میں بے وضو تھا دوسری سند سے بھی یہی مضمون مربی ہے حشام بن عمار مسلمہ بن علی اوزاعی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ پیشاب کر رہے تھے انہوں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور جب فارغ ہوئے تو زمین پر دونوں ہاتھ مار کر تیمم کیا پھر سلام کا جواب دیا سوید بن سعید عیسی بن یونس حاشم بن برید عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے انہوں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو تو سلام مت کیا کرو اگر ایسا کروگے تو میں جواب نہ دوں گا عبداللہ بن سعد حسین بن عبی سری حسقلانی عبودعود صفیان زحاق بن عثمان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ پیشاب کر رہے تھے انہوں نے سلام کر دیا آپ نے جواب نہ دیا حناد بن سری ابو الاحوث منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر استنجا میں پانی ضروری استعمال فرماتے ہیں حشام بن امار صدقاہ بن خالد اتباہ بن ابی حکیم طلحاہ بن نافع ابو سفیان حضرت ابو ایوب انساری جابر بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آیت رجالن یحبون این یتتحارو واللہ یحب المتحرین اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انسار اللہ تعالی نے طہارت کی وجہ سے تمہاری تعریف فرمائی ہے تو تم طہارت کیسے حاصل کرتے ہو انہوں نے عرض کیا نماز کے لئے وضو کرتے ہیں جنابت ہو جائے تو غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں فرمایا بس یہی وجہ ہے تم اس کو تھامے رکھو علی بن محمد وقیع شریک جابر زید عمی ابو صدیق نافی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے بعد مقعد تین بار دھوتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بیماریوں پواسیر وغیرہ کا علاج بھی ہے اور پاکیزگی بھی دوسری سند سے یہی مضمون ہے ابو قریب معاویہ بن حشام یونس بن حارس ابراہیم بن ابی میمونہ ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہلِ قوبا کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی رجال یحبونہ ان یتتحارو واللہ یحب المتحیرین فرمایا وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع شریک ابراہیم بن جریر ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کی پھر لوٹے سے استنجا کیا پھر زمین پر اپنا ہاتھ ملا بغرزِ صفائی محمد بن یحیہ ابو نعیم ابان بن عبداللہ ابراہیم بن جریر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھاڑی میں گئے اور قضائے حاجت کر کے آئے تو جریر پانی کی چھاگل لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کیا اور مٹی سے ہاتھ ملا محمد بن یحیہ علی بن عبید عبد المالک بن عبی سلیمان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے باندھنے اور برطن ڈھامپنے کا حکم دیا یہ حکم دن رات ہر وقت ہے لیکن رات کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے عسماہ بن فضل یحیہ بن حکیم حرامی بن عماراہ بن عبی حفصاہ حریش بن قرید ابن عبی ملیکاہ حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تین برطن ڈھامپ کر رکھ دیا کرتی تھی ایک برطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے ایک برطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے لیے ابو بدر عباد بن ولید متحر بن حیسم القماہ بن عبی جمراہ زبعی ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طہارت میں کسی سے مدد نہ لیتے تھے اور نہ صدقاہ میں جو بطور خیرات دیتے تھے بلکہ یہ کام بزات خود کیا کرتے تھے ابو بکر بن عبی شعباہ ابو معاویہ عمش ابو رضیین حضرت ابو رضیین کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ سر پر ہاتھ مار کر فرمانے لگے اے قراق والو تم سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے آسانی رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب کھتا تمہیں سے کسی کے برطن میں مو ڈال دے تو وہ اس کو ساتھ مرتبہ دھولے محمد بن یحیہ روح بن عبادہ مالک بن انس ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی برطن میں مو ڈال دے تو اس کو ساتھ مرتبہ دھولے ابو بکر بن ابی شعباہ شباباہ شعباہ ابو تیہ مترف حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا برطن میں مو ڈال دے تو اس کو ساتھ مرتبہ دھولو اور آٹھویں مرتبہ مرتی سے مانجھو محمد بن یاہیہ ابن ابی مریم عبیداللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برطن میں مو ڈال دے تو اس کو چاہیے کہ سات بار برطن دھولے ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحاہ انساری حمیداہ بنت عبید بن رفاعاہ حضرت قبشاہ بنت قعب جو حضرت ابو قطاداہ کی بہو تھی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو قطاداہ کے لیے بزو کا پانی برطن میں ڈالا بلی آ کر پینے لگی تو حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برطن جھکا دیا میں ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگی فرمایا میری بھتیجی تمہیں تعجب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناپاک نہیں یہ تو تمہارے گھروں میں گھومنے پھرنے والی ہے عمرو بن رافع اسماعیل بن توباہ یحیی بن زکاریہ بن عبی زائدہ حارساہ امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں سے وضو کر لیا کرتے تھے جس میں سے بلی پانی پی چکی ہوتی تھی محمد بن بشار عبید اللہ بن عبد المجید ابو بکر حنفی عبد الرحمن بن عبی زناد ابو زناد ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلی نماز کو نہیں توڑتی کیونکہ وہ گھر کی چیزوں میں سے ہی ہے ابو بکر بن عبی شہباہ ابو احوس سیماک بن حرب اکریماہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ متحراہ نے بڑے برطن میں سے پانی لے کر غسل کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل یا وضو کے لئے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں حالت جنابت میں تھی فرمایا پانی کو جنابت نہیں لگتی یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا حلی بن محمد وقیع سفیان سماک اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ متحراہ نے غسل جنابت کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچے ہوئے پانی سے غزو غسل کیا محمد بن مسنہ محمد بن یاہیہ اسحاق بن منصور ابو دعوود شریک سماک اکریمہ ابن عباس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ متحراہ حضرت ممونا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا محمد بن بشار ابو دعوود شعب آسم احول ابو حاجب حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم مرد وضو میں عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرے محمد بن یاہیہ معلہ بن اسد عبدالعزیز بن مختار آسم احول حضرت عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہے اور دوسری بات میں وہم ہو گیا ہے دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے محمد محمد یاہیہ عبداللہ اسرائیل ابو اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ لیس رسول کرتے تھے رسول کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کر لیتے تھے ابو عامر اشعری عبداللہ بن عامر یاہیہ بن عبی بکیر ابراہیم بن نافع ابن عبی نجیح مجاہد حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی برطن سے غسل کیا جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے اثرات تھے ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن حسن اسدی شریک عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ایک ہی برطن سے غسل کر لیا کرتی تھی ابو بکر بن ابی شعباہ یحیی بن ابی شعباہ اسماعیل بن علیہ حشام دستوائی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن سے غسل کر لیا کرتے تھے حشام بن عمار مالک بن انس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک برطن سے وضو کر لیا کرتے تھے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی انس بن قیاز اساماہ بن زید سالم ابو نعمان بن سراح حضرت امہ سبیہ جوہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ بسا حقات ایک برطن سے وضو کرنے میں میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گیا ابن ماجاہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کو یہ کہتے سنا کہ امہ سبیہ خولا پنتے قیس ہیں میں نے ابو زرعا سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سچ کہا محمد بن یحیہ داوود بن شبیب حبیب بن ابی حبیب عمرو بن حرم اکریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں وہ دونوں نماز کے لیے اکھٹھے وضو کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن محمد وقیع ان کے والد محمد بن یحیہ عبد الرزاق سفیان ابو فزارا عباسی ابو زید مولا عمرو بن حریس حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو لیلہ جن جس رات میں جنوں کو وعظ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس وضو کا پانی ہے عرض کیا کچھ نہیں سوائے تھوڑی سی نبیز کے چھاگل میں ارشاد فرمایا پاک خجوریں پاک کرنے والا پانی اور وضو کر لیا عباس بن ولید دمشقی مروان بن محمد ابن لہیعہ قیس بن حجاج خنش سنقانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلات الجن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہارے پاس پانی ہے اٹ زکیہ نہیں مگر نبیز مشکی زاہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا میرے اوپر پانی ڈالو میں نے ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا حشام بن عمار مالک بن انس صفوان بن سلیم سعید بن سلمہ مقیراہ بن ابی برداہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی لے لیتے ہیں اور ہم اس سے وضو بھی کریں تو پیاسے رہ جائیں تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار خود بخود مر جانے والی مچھلی حلال ہے سہل بن ابی سہل یحیی بن بکیر لیس بن سعد جعفر بن ربیعہ بکر بن سوادہ مسلم بن مخشی حضرت ابن فراسی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں شکار کیا کرتا تھا اور میرا ایک مشکی ذاہ تھا جس میں پانی رکھتا تھا اور میں نے سمندری پانی سے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے اس کا ذکر کیا ارشاد فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے محمد بن یحیہ احمد بن حنبل ابو قاسم بن ابی زناد اسحاق بن حازم عبید اللہ ابن مقسم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے سمندری پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ آہو علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے ہشام بن عمار عیسی بن یونس عمش مسلم بن صبیح مسروق حضرت مغیدہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب واپس آ رہے تھے تو میں چھاگل لے کر حاضر ہوا میں نے پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ہاتھ دھوئے پھر چہرا دھویا پھر کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونے لگے تو جب باہ آستین تنگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے جب باہ کے نیچے سے بازو نکالے اور ان کو دھویا اور موزوں پر مساح کیا پھر ہمیں نماز بڑھائی محمد بن یاہیہ حیسم بن جمیل شریک عبداللہ بن محمد بن عقیل ربیع بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے پاس لوٹا لے کر آئی فرمایا پانی ڈالو میں نے پانی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے چہراہ بازو دھوئے اور نیا پانی لے کر سر کے اگلے پچھلے حصے کا مساح کیا اور دونوں پاؤں تین تین بار بشر بن آدم زید بن حباب ولید بن اقباہ حزیفاہ عزدی حضرت صفوان بن قصال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سفر حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو وضو کروایا میں پانی دالتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم عزوہ ملتے تھے کردوس بن ابی عبداللہ واسطی عبدالکریم بن روح روح بن انبساہ ابو عیاش مولا عثمان بن عفان انبساہ بن سعید ام عیاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی صاحب ذاتی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ام عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو بزو کروا دیا کرتی تھی میں کھڑی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بیٹھے ہوتے یعنی نسبتاً انچائی سے پانی گراتی حبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ رات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب ابن لہیعہ جابر بن اسماعیل اقیل ابن شیحاب حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو ہاتھ دھوئے بغیر کسی برطن میں نہ ڈالا کرو یعنی اتنے سستی یا لا پرواہی نہ برتو اسی برطن سے پانی نکال کر ہاتھ دھولو اسماقیل بن توباہ زیاد بن عبداللہ بقائی عبد المالک بن ابی سلیمان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا چاہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں نہ ڈالو کیونکہ معلوم نہیں ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگا اور کس چیز پر رکھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو بکر بن عیاش ابو اسحاق حضرت حارس فرماتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہوں نے پانی منگایا اور برطن میں ہاتھ زید بن حباب محمد بن بشار ابو عامر عقادی احمد بن منیع ابو احمد زبیری کسیر بن زید ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید حضرت ابو سعید خدری رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں حسن بن علی خلال یزید بن عیاز ابو سقال رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بنت سعید بن زید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں اور جو وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ابو قریب عبد الرحمن بن ابراہیم ابن ابی فدیک محمد بن موسی بن ابی عبداللہ یا عقوب بن سلمہ لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں اور جو وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں عبدالرحمن بن ابراہیم ابن ابی فدیک عبدالم محمد بن عباس بن ساحل بن سعد ساعیدی حضرت ساحل بن سعید ساعیدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں اور جو وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں اور جو مجھ پر درود شریف نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اور جو انصار سے محبت نہ کرے اس کا درود شریف بھی نہیں دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے ہنناد بن سری ابو احوس اشعس بن ابی شاعصہ سفیان بن وقیع عمرو بن عبید تنافسی اشعس بن ابی شاعصہ ابن ابی شاعصہ مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے وضو کرتے وقت وضو میں کنگھی کرتے وقت کنگھی میں اور جوتا پہنتے وقت جوتا پہننے میں یعنی ہر اچھے کام میں دائیں سے ابتدا مسنون ہے محمد بن یحیہ ابو جعفر نفیلی زہیر بن معاویہ عامش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو پہلے دائیں آزوا سے دھویا کرو دوسری سند بھی یہی مضمون مربی ہے مربی عبداللہ بن جراح ابو بکر بن خلاد باہلی عبدالعزیز بن محمد زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ابو بکر بن ابی شعباه شریک خالد بن القما عبد خیر حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک چلو سے تین بار کلی کی علی بن محمد ابو حسین اکلی خالد بن عبد اللہ عمرو بن یاہیہ یاہیہ حضرت عبد اللہ بن یزید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وضو کا پانی طلب فرمایا میں پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا احمد بن عبد حماد بن زید منصور ابو بکر بن ابی شیباہ ابو احوس منصور حلال بن یصاف حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تم وضو کرو تو ناک صاف کر لو اور جب استنجا میں ڈھیلے استعمال کرو تو تاق عدد لو رسول رسول سلمان سلمان علی بن محمد وقیع ابن ابی زعب قارض بن شعباح ابو غطفان مری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو تین بار اچھی طرح ناک صاف کیا کرو ابو بکر بن ابی شعباح زید بن حباب تابود بن عبداللہ مالک بن انس ابن شہاب ابو ادریس خولانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بزو کرے تو ناک صاف کر لے اور جو استنجا کرتے وقت دہیلے استعمال کرے تو تاک عدد لے عبداللہ بن عامر بن زراراہ شریک بن عبداللہ النقعی حضرت ثابت بن عبی صفیہ سمالی کہتے ہیں میں نے ابو جعفر سے پوچھا آپ کو حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک ایک بار عزوائے وزود ہوئے فرمایا جی میں نے پوچھا اور دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ کی روایت بھی ملی فرمایا جی ابو بکر بن خلاد باہلی یاہیہ بن سعید قطان سفیان زید بن اسلم قطع بن یسار حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک ایک بار آزواد ہو کر بھضو کرتے دیکھا ابو قریب رشدین بن سعد زحاق بن شراح بیل زید بن اسلم اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم کو غزوا طبوک میں ایک ایک بار آزواد ہو کر بزو کرتے دیکھا محمود محمود بن خالد دمشقی ولید بن مسلم دمشقی ابن سوبان عبد اللہ بن ابی لبابا حضرت شقیق بن سلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قسمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وضو میں آزو تین بار دھوئے اور دونوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ایسا ہی تھا ایک اور سند سے یہی مضمون مروی ہے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی مطلب بن عبداللہ بن خنتب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے انہوں نے تین تین بار آزواد ہو کر وضو کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کیا ابو قریب خالد بن حیان سالم بن مجاہد میمون بن مہران حضرت عائشہ اور ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین تین بار آزاد ہو کر وضو کیا سفیان بن وقیع عیسی بن یونس قائد ابی ورقا بن عبد الرحمن حضرت عبد اللہ بن ابی عفا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وضو میں باقی آزاد تین تین بار دھوئے اور سر کا مساح ایک بار کیا محمد بن یاہیہ محمد بن یوسف سفیان لیس شہر بن حوشب حضرت ابو مالک عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد ہوتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن محمد وقیع سفیان عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت ربیع بنت معوز بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزوائے وضو تین تین بار دھوئے ابو بکر بن خلاد باہلی مرحوم بن عبدالعزیز عطار عبدالرحیم بن زید امی ابن زید معاویہ بن قرآہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزوائے وضو ایک ایک بار دھو کر فرمایا اس وضو کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتے اور دو دو مرتبہ عزوائے وضو دھوئے اور فرمایا یہ مناسب درجہ کا وضو ہے اور تین تین بار آزاد ہوئے اور فرمایا یہ کامل ترین وضو ہے اور یہ میرا اور ابراہیم قلیل اللہ کا وضو ہے جو اس طرح وضو کر کے کہے اشہد اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جعفر بن مسافر اسماعیل بن قانب ابو بشر عبداللہ بن عرادا شیبانی زید بن حواری معاویہ بن قرآہ عبید بن عمیر حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور ایک ایک بار عزوائے وزود ہو کر فرمایا یہ مقرر وزود ہے کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی یا فرمایا یہ وہ وزود ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتے پھر دو دو مرتبہ عزوائے وزود ہو کر فرمایا یہ ایسا وزود ہے جس پر اللہ تعالی دوہرہ عجر عطا فرماتے ہیں پھر تین تین بار عزوائے وزود ہوئے اور فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے رسولوں کا وزو ہے محمد بن بشار ابو دابود خارجاہ بن مسعب یونس عبید حسن عطی بن زمراہ سعطی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے لہذا پانی میں وسوسوں سے بچو کیونکہ وہ اس کی کوشش میں رہتا ہے علی بن محمد یا علی سفیان موسی بن ابی عائشہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے پوتادا سے روایت کرتے ہیں ایک دیہات کے رہنے والے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وضو کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تین تین بار وضو کر کے دکھایا پھر فرمایا یہ پورا وضو ہے جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے بڑا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا ابو اسحاق شافعی ابراہیم بن محمد بن عباس سفیان عمرو قریب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنی خالاہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات کو ٹھہرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے اور ایک پرانے سے مشکیزے سے مختصد سا وضو کیا میں بھی اٹھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسے ہی میں نے بھی کیا محمد محمد مصفع حمسی محمد بن فضل فضل سالم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا اصراف نہ کرو اصراف نہ کرو محمد بن یاہیہ قتیباہ ابن لہیعہ حیی بن عبداللہ معافری ابو عبدالرحمن حبولی عبداللہ معافری ابو عبدالرحمن حبولی حضرت عبداللہ حب بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعاد کے پاس سے گزرے وہ وضو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا اصراف ہے حضرت سعاد نے عرض کیا وضو میں بھی اصراف ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک نیک کام میں خرچ کرنا ہے فرمایا جی اگرچہ تم جاری نہر پر وضو کر رہے ہو کیونکہ اگرچہ پانی تو ضائع نہیں ہو رہا لیکن وقت تو ضائع ہو رہا ہے احمد بن عبداح حماد بن زید موسیٰ بن سالم ابو جہزم عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ابو ابو بکر بن ابی شیباہ یہیہ بن ابی بکیر زہیر بن محمد عبداللہ بن محمد بن عقیل سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالی خطائیں معاف فرما دیں اور نیکیوں کے عجر میں اضافہ فرما دیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا خلاف طباع امور کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کسرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یعقوب بن حمید بن قاسب صفیان بن حمزہ قصیر بن زید ولید بن رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ رحو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا خطاؤں کو مٹانے والے اعمال خلاف تباہ امور کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے محمد بن ابی عمر مادمی صفیان عبد القریم ابو عمیہ حسان بن بلال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو وضو میں داڑی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا اور دوران وضو داڑی کا خلال کرنا مستحب ہے محمد بن ابی خالد قزوینی عبد الرزاق اسرائیل عامر بن شقیق اسدی ابو بائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم نے وضو میں داڑی کا خلال کیا محمد بن عبد اللہ بن حفظ بن حشام بن زید بن انس بن مالک یحیی بن ابی کسیر ابو نزراح صاحب بسری یزید رقاشی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی میں خلال کرتے اور اپنی انگلیاں دو بار کھولتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے حشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب عزاعی عبد الواحد بن قیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے رخصاروں کو کچھ ملتے پھر داڑھی کے نیچے سے انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے اسماعیل بن عبداللہ رقی محمد بن ربیعہ قلابی واصل بن سائب رقاشی ابو صورت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دوران وضو تاڑھی میں خلال کرتے دیکھا ربیعہ ربیع سلیمان حرملا بن یاہیہ محمد بن ادریس شافعی مالک بن انس حضرت عمرو بن یاہیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زید جو عمرو بن یاہیہ کے دادا ہیں سے کہا کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا جی پھر انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور ہاتھوں پر پانی ڈال کر دو دو مرتبہ دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھوئے پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مساح کیا ہاتھوں کو آگے رکھا اور پیچھے لے گئے سر کے سامنے کے حصے سے مساح شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے پھر ہاتھوں کو واپس وہیں لے آئے جہاں سے مساح شروع کیا تھا پھر دونوں پاؤں دھوئے ابو بکر بن ابی شہباہ عباد بن عوام حجاج عطا حضرت قسمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 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 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا اور ایک بار سر کا مساح کیا حناد بن سری ابو الاحوث ابو اسحاق ابو حیاء حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ایک بار سر کا مساح کیا محمد بن حارس مصری یحیاء بن راشد بسری یزید مولا صلی اللہ حضرت صلی اللہ بن اقویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور ایک بار سر کا مساح کیا بار ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت ربیع بن معوز بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو بار سر پر مساح کیا وضو میں کانوں کا مساح کیا اندر کا شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے کانوں کی پشت پر پھیرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں کے سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے مساح کیا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع حسن صالح عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت ربیع بنت معوز بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں ڈالا ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع حسن بن صالح عبداللہ بن محمد بن عقیل ربیع نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا کانوں کے باہر اور اندر ہشام بن عمار ولید حریز بن حثمان عبدالرحمن بن میساراہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سر کا مساح کیا اور کانوں کے اندر باہر کا بھی سوید بن سعید یحیہ بن زاکاریہ بن ابی زائدہ شعبہ حبیب بن زید عباد بن تمیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا کان سر میں داخل ہیں محمد بن زیاد حماد بن زید سنان بن ربیعہ شاہر بن حوشب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان سر میں داخل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سر کا مساح کرتے تھے محمد محمد یاہیہ عمرو بن حسین محمد بن عبداللہ بن علاسا عبدالکریم جازاری سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان سر کا حصہ یعنی ان کے مساح کے لیے الہدا پانی لینے کی ضرورت نہیں سر کے مساح کے لیے تر کیا ہوا ہاتھ کافی ہے محمد بن مصفہ حمسی محمد بن حمیر ابن لہیعہ یزید بن عمرو معافری ابو عبد الرحمن حبولی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضو کیا تو دونوں پاؤں کی انگلیوں میں چھنگلیا سے خلال کیا دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے سند ابراہیم لہو اللہ بن کسیر عاصم بن لقیت بن سبراہ حضرت لقیت بن سبراہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوب اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو عبد المالک بن محمد رقاشی معمر بن محمد بن عبید اللہ عبید رافع عبید اللہ بن عبید رافع حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگشتری کو ہلا لیتے ابو بکر بن عبی شیباہ چکے ہیں اور ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں یعنی خوشک رہنے کی وجہ سے نمائی طور پر معلوم ہو رہا ہے تو فرمایا علاکت ہو ان ایڑیوں کے لیے دوزخ کی خوب اچھی طرح وضو کیا کرو قطان ابو حاتم عبد المؤمن بن علی عبد السلام بن حرب حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو میں خوشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے دوزخ کی آگ کی محمد بن سباح عبداللہ بن رجا مکی ابن عجلان ابو بکر بن ابی شیباہ یحیاء بن سعید ابو خالد احمر محمد بن عجلان سعید بن ابی سعید ابو سلمہ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا خوب اچھی طرح وضو کرو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو ایڑیاں وضو کے درمیان بے احتیاطی یا لا پرواہی کی وجہ سے خوشک رہ جائیں محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب عبد العزیز بن مختار سحیل ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے تباہی ہے دوزخ کی آگ کی ابو بکر بن ابی شیپاہ احوث ابو اسحاق سعید بن ابی قریب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے عباس بن عثمان عثمان بن عثمائل دمشقیان ولید بن مسلم شہباہ بن احنف ابو سلام اسود ابو صالح اشعری ابو عبداللہ اشعری حضرت خالد بن ولید یزید بن ابی سفیان شراح بیل بن حسانہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سب صحابہ کرام نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزو پوری تراہ کرو ہلاکت ہے ان ایڑیوں یعنی ایڑیوں کے اوپر کے پتھے ارقوب کے لیے دوزخ کی آگ سے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو احوص ابو اسحاق حضرت ابو حیاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قلی کرم اللہ وجہوں کو دیکھا آپ نے وضو کیا تو دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوئے پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو دکھاؤں حشام بن عمار ولید بن مسلم حریز بن عثمان عبد الرحمن میں سراح حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو دونوں پاؤں تین تین بار دھوئے حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر ابن عباس نے فرمایا لوگ وضو میں پاؤں دھونے کے علاوہ کسی اور حکم کو نہیں مانتے اور مجھے اللہ کی کتاب میں مساہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ جامع بن شداد ابی سخراہ حمران ابو برداہ حضرت قسمان بن قفان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالی کے حکم کے موافق پوری طرح وضو کیا تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں محمد بن یحیہ حجاج حمام عصحاق بن عبداللہ بن عبی طلحاہ علی بن یحیہ بن خلاد یحیہ بن خلاد حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی کے حکم کے مطابق خوب اچھی طرح وضو نہ کر لے کہ چہراہ دھوئے اور دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھوئے اور سر کا مساہ کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر زاکاریہ بن ابی زائدہ منصور مجاہد حکم بن سفیان ساقافی رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا پھر چلو بھر پانی لے کر سطر کے مقابل چھڑکا ابراہیم بن محمد فریابی حسان بن عبداللہ ابن لہی آہ اقیل زہری عرواہ حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے وضو سکھایا اور مجھے حکم دیا کہ وضو کے بغیر کپڑوں کے نیچے چھینٹے ڈالوں پیشاب کے قطروں کی وجاہ سے حسین بن سلمہ یا حمیدی سلم بن قتیبہ حسن بن علی حاشمی عبدالرحمن عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو پانی چھڑک لو محمد بن یاہیہ عاصم بن علی قیس ابن ابی لیلہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضو کیا پھر سطر کے مقابل پانی چھڑکا محمد بن رمح لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب سعید بن ابی ہند ابو مراہ مولا عقیل حضرت امہ حانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے کے لئے کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر پردہ کیے ہوئے تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس میں لپٹ گئے علی بن محمد وقیع ابن ابی لیلہ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراراہ محمد بن شراحبیل حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی رکھا آپ نے غسل کیا پھر ہم نے ایک چادر پیش کی جو ورس میں رنگی ہوئی تھی ورس زرد رنگ کی گھاس ہے یمن میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور لیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر شکنوں پر ورس کے نشان میری نگاہوں کے سامنے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن محمد وقیع عمش سالم بن ابی جعد قریب ابن عباس ام المؤمنین حضرت میموناہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسل جنابت کیا تو میں نے کپڑا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واپس کر دیا اور ہاتھ سے پانی جھاڑنے لگے عباس بن ولید احمد ازہر مروان بن محمد یزید بن سمت وزین بن عطا محفوظ بن القماح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور ان کا جباہ جو پہنا ہوا تھا وہ لٹ کر اسی سے اپنا چہراح مبارک چہراح پہنچ لیا موسی بن عبد الرحمن حسین علی زید بن حباب محمد بن یاہیہ ابو نعیم عمرو بن عبداللہ وحب ابو سلیمان نقعی زید بن عمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوب اندگی سے وضو کرے پھر تین بار یہ اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک علاہ و اشہد انہ محمد عبداللہ بن عطا باجالی اقباہ بن عامر جہنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح آداب و مستاحبات تک کا خیال رکھ کر وضو کرے پھر یہ کلمات اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول کہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے ابو بکر بن ابی شیباہ احمد بن عبداللہ عبدالعزیز بن ماجیشون عمرو بن یاہیہ یاہیہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیتل کے برطن سے پانی نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو کر لیا یاقوب بن حمید بن قاسب عبدالعزیز بن محمد دراوردی عبید اللہ بن عمر ابراہیم بن عبداللہ بن جہش عبداللہ بن جہش حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہماری ایک پیتل کی لگن تشت تھی میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی یعنی پیتل کے برطن گھر میں مستعمل تھے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع شریک ابراہیم بن جریر ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برطن میں سے پانی لے لے کر بزو کیا شاید وہ برطن پیتل کا ہو ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے حتی حتی خراتے لیتے پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھ لیتے اور بزو نہ کرتے حضرت تنافیسی کہتے ہیں کہ حضرت وقیع نے فرمایا حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سو جاتے اور سجدہ سے اٹھ کر باقی نماز پوری کر لیتے اور غزو نہ کرتے عبداللہ بن عامر بن زراراہ یحیہ بن زاکاریہ بن عبی زائدہ حجل فزیل بن عمر ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے حتی خراتے لیے پھر اٹھے اور نماز پڑھی عبداللہ بن عامر بن زراراہ ابن ابی زائدہ حریس بن ابی مطر یحیہ بن عباد ابو حبیراہ انساری سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ بندن ہے دوبار کی جو سو جائے تو وزو کرے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ صفیان بن عیینا عاصم زر حضرت صفوان بن عصال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دے رکھی تھی کہ تین دن تک موزے نہ اتاریں مگر جنابت ہو تو اتار لیں لیکن پیشاب پاخانا اور نیند سے نہ اتاریں محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن عدریس حشام بن عرواہ قرواہ مروان بن حکم حضرت بسراہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرم گاہ کوچھ ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے ابراہیم بن منظر خزامی معن بن عیسی عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی عبداللہ بن نافع ابو زعب عقباہ بن عبدالرحمن بن صوبان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرم گاہ کوچھ ہوئے تو اس پر وضو لازم ہے ابو بکر بن ابی شیباه معلہ بن منصور عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان دمشقی مروان بن محمد حیسم بن حمید علا بن حارس مکہرول انبساہ بن ابی سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو اپنی شرم گاہ کوچھ ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے سفیان بن وقیع عبد السلام بن حرب اسحاق بن ابی فرواہ زہری عبداللہ بن عبدالقاری حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہو سے وہی مضمون مربی ہوا ہے اس کی سند میں اسحاق بن ابی فرواہ ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے علی بن محمد وقیع محمد بن جابر قیس بن طلق حنفی طلق رضی اللہ تعالی عنہو نے جو قبیلہ بنی حنیف سے ہے انہوں نے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کسی نے پوچھا کہ ذکر کے چھونے سے وضو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو تیرا ایک ٹکڑا ہے امرو بن عثمان بن سعید بن کسیر بن دینار حمسی مروان بن معاویہ جعفر بن زبیر قاسم ابی اماماہ رضی اللہ تعالی عنہو سے وہی مضمون مروی ہوا ہے محمد بن سباہ سفیان بن عییناہ محمد بن امرو بن القماہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھالو تو وضو کر لیا کرو تو ابن عباس نے کہا کیا ہم گرم پانی کی وجہ سے بھی وضو کریں کیونکہ وہ بھی آگ پر گرم ہوتا ہے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ کبھی ہم وضو کے لیے گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بہتیجے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بات سنو تو اس کے مقابلہ ہمیں باتیں مت بنایا کرو حرم اللہ بن یاہیہ ابن وہب یونس بن یزید ابن شہاب حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو کیا کرو حشام بن خالد عزرت خالد بن یزید بن ابی مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتی تھے یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہو آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرو تو وضو کر لیا کرو ابو بکر بن ابی شعباہ ابو الاحوص سماک بن حرب اکریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے شانہ کا گوشت تناول فرمایا پھر جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نیچے تھا اس سے ہاتھ پہنچ کر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی محمد بن سباح سفیان بن ایناح محمد بن منقدر عمرو بن دینار عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی یا گوشت کھایا اور وزو نہ کیا عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں ولید یا عبدال مالک کے ساتھ شریک تھا نماز کا وقت ہوا تو میں وزو کے لئے اٹھا تو جعفر بن عمر بن امیہ فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد نے یہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پر پکا ہوا کھانا تناول فرمایا پھر وضو کیے بغیر ہی نماز ادا فرمائی اور علی بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی اپنے والد کے متعلق اسی بات کی شہادت دیتا ہوں محمد بن صباح حاتم بن اسماقیل جعفر بن محمد محمد علی بن حسین زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا شانہ پیش کیا گیا آپ نے اسے تناول فرمایا اور نماز پڑھنے لگے پانی کو چھوا تک نہیں ابو بکر بن ابی شعباح علی بن مصحر یاہیہ بن سعید بشیر بن یسار حضرت سوید بن نوعمان انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کو نکلے مقام صحابہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی پھر کھانا طلب فرمایا سوائے ستو کے کچھ نہ آیا سب نے ستو کھایا پانی پیا پھر آپ نے کلی کی اور کھڑے ہو کر ہمیں نماز مغرب پڑھائی محمد بن عبد المالک بن شوارب عبد العزیز بن مختار سہیل ان کے والد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرما کر کلی کی ہاتھ دھوئے اور نماز پڑھی ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ عمش عبداللہ بن عبداللہ عبدالرحمن بن ابی لیلا برا بن عازب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے وضو کر لیا کرو محمد بن بشار عبدالرحمن بن مہدی زائدہ اسرائیل اشعس بن ابی شاعصہ جعفر بن ابی صور حضرت جابر بن سامراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کریں اور بکری کے گوشت کی وجہ سے وضو نہ کریں لگوشت ابو اسحاق حراوی ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم عباد بن عوام حجاج عبداللہ بن عبداللہ مولا بنی حاشم عبدالرحمن بن عبی لیلا حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کے دود کی وجہ سے وضو نہ کرو اور اونٹنی کے دود کی وجہ سے وضو کرو محمد بن یاہیہ یزید بن عبد ربیہ بقی یاہ خالد بن یزید بن عمر بن حبیراہ فزاری عطا بن سائب محارب بن دیسار حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمین رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا اونٹ کے گوشت کی وجہ سے وضو کرو اور بکرے کے گوشت کی وجہ سے وضو نہ کرو اور اونٹنی کا دود پی کر وضو کرو اور بکری کا دود پی کر وضو نہ کرو اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگاہ نماز مت پڑھو عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دود پی کر کلی کر لیا کرو کیونکہ اس دود میں چکناہت ہوتی ہے سابقاہ حدیث وآلہ مضمون مردی ہے ابو مسعب عبد المہیمن بن عباس بن سحل بن سعد سعیدی حضرت سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا دود پی کر کلی کر لیا کرو اس لیے کہ اس میں چکناہت ہوتی ہے اسحاق بن ابراہیم سواق زحاق بن مخلد زمعہ بن سوالح ابن شیحاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کا دود دوہ کر پیا پھر پانی منگوا کر کلی کی اور ارشاد فرمایا اس میں چکناہت ہوتی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع عمش حبیب بن ابی ثابت عرواہ بن زبیر حضرت عرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کا بوساہ لیا پھر نماز کے لئے تشریف لے گئے اور وضو نہ کیا میں نے کہا آپ ہی ہوں گی تو وہ مسکرہ دیں ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن فزیل حجاج عمرو بن شعیب زینب ساہمیاہ حضرت زینب ساہمیاہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے بوسا لیتے اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے اور بسا اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ساتھ ابو دریافت کیا گیا تو فرمایا اس کی وجاہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور منی نکلنے کی وجاہ سے غسل واجب ہوتا ہے محمد بن بشار عثمان بن عمر مالک بن انس سالم ابو نزراح سلیمان بن یسار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی کے نزدیک ہو اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ ایسی صورت پیش آئے تو شرم گاہ کو دھولے اور وضو کر لے ابو قریب عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن سلیمان محمد بن اسحاق سعید بن عبید بن سباق عبید بن سباق سہل بن حنیف حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میری مزی بکسرت خارج ہوتی تھی اس لیے میں بہت نہایا کرتا تھا میں نے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا فرمایا اس میں تمہارے لیے وضوحی کافی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو میرے کپڑے کو لگ جائے تو فرمایا کپڑوں میں جہاں لگی ہوئی نظر آئے پانی کے چلو سے دھولو ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر مسعر مسعب بن شیباہ ابو حبیب بن یعلا بن منبیح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے وہ باہر تشریف لائے فرمانے لگے مجھے مزی محسوس ہوئی میں نے اپنا بستر دھولیا اور وضو کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا یہ کافی ہے فرمایا جی پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے فرمایا جی علی بن محمد وقیع سفیان زائدہ بن قدامہ سلمہ بن کوہیل قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر بیت الخلا تشریف دے گئے قضاء حاجت کے بعد چہراہ اور ہاتھ دھو کر پھر سو گئے دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے سوید بن سعید شریک قمرو بن قامر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے اور ہم سب نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان محارب بن دسار سلمان بن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے اور فتح مکہ کے دن آپ نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں اسماعیل بن توبہ زیاد بن عبداللہ حضرت فضل بن مبشر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے دیکھا تو عرض کیا یہ کیا ہے فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تو میں اس طرح کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا محمد بن یاہیہ عبداللہ بن یزید بن مقری عبدالرحمن بن زیاد حضرت ابو غطیف حزالی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں عبداللہ بن عمر بن خطاب کی مجلس میں تھا نماز کا وقت ہوا تو وہ اٹھے وضو کیا نماز ادا کی پھر مجلس میں آگئے پسر کا وقت ہوا تو آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر مجلس قائم ہو گئی مغرب کا وقت ہوا تو پھر آپ اٹھے وضو کر کے نماز پڑھی اور اپنی جگاہ آگئے میں نے عرض کیا اللہ تعالیہ آپ کا بھلا کرے یہ بتائیے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا فرض ہے یا سنت فرمانے لگے کیا تم میرے اس عمل کی طرف متوجہ تھے میں نے عرض کیا جی فرمانے لگے فرض تو نہیں ہے اسی لیے اگر میں نماز صبح کے لیے وضو کروں تو تمام نمازیں اسی وضو سے ادا کر دوں جب تک میرا وضو نہ ٹوٹے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کو یہ فرماتے سنا باوجود وضو کرے اسے دس نیکیاں ملیں تو مجھے نیکیوں سے رغبت ہے محمد بن سباح سفیان بن قیناہ زہری سعید عباد بن تمیم حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں شکایت کی کہ نماز میں گڑبر سی محسوس ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ خیال نہ کرے یہاں تک کہ محسوس کرے بدبو یا آواز سنے یعنی جب وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے ابو قریب محاربی معمر بن راشد زہری سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں اشتباہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا واپس نہ لوٹے یہاں تک کہ آواز سنے یابو محسوس کرے علی بن محمد وقیع محمد بن جعفر عبد الرحمن سہیل بن ابی سوالے ابو سوالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو واجب نہیں مگر آواز سے یابو سے یعنی ان دونوں چیزوں سے حدث محسوس کرے محض وہم پر متردد نہ ہو ابو بکر بن ابی شعباہ اسماعیل بن عیاش حبد العزیز بن عبید اللہ حضرت محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنا کپڑا سونگ رہے ہیں میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وضو واجب نہیں ہوتا مگر بو سے یا آواز سننے سے ابو بکر بن خلاد باہلی زید بن حارون محمد بن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کسی نے آپ سے پوچھا کہ پانی کھلے میدان میں ہو اور چوپائے اور درندے پانی پر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی دو مٹکے ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے علی بن محمد وقیع حماد بن سلمہ عاصم بن منزر عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ قطاع بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق پوچھا گیا جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہیں ان پر درندے کتے اور گدھے آتے ہیں اور ان سے تحارت کرنے کا کیا حکم ہے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں اٹھا لیا وہ ان کا اور جو بچ گیا وہ ہمارے لئے پاک کرنے والا ہے احمد بن سنان یزید بن حارون شریک طریف بن شیحاب ابو نظرہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک طالعب پر پہنچے اس میں گدہ مردار پڑا تھا ہم اس سے رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی پھر ہم نے پانی پیا اور آسودا ہوئے اور ساتھ لاد لیا محمود محمود بن خالد عباس بن ولید دمشقی مربان بن محمد رشدین مقابیہ بن سوالح راشد بن سعد حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سماک بن حرب قابوس بن ابی اسحاق حضرت لبابا بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے مجھے دے دی جئے تاکہ دھو ڈالوں اور دوسرے کپڑے زیبے تن کر لیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیشاب کو ہلکا سا دھویا جاتا ہے اور لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع حشام بن قرواہ قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی بہایا اور اسے خوب اچھی طرح حد ہویا نہیں ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن سباح سفیان بن عییناہ زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جس نے کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر اس پر ڈالا حسرہ بن محمد محمد بن سعید بن یزید بن ابراہیم معاز بن حشام حشام قطاداہ ابو حرب بن ابی اسود دیلی ابو اسود دیلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ پیتے بچے کے بول یعنی پیشاب کے متعلق کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دیا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے ابو الیمان مصری کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم ذکورہ فرمان کا مطلب پوچھا کہ دونوں پیشاب ہیں پھر فرق کیوں ہے فرمایا اس لیے کہ لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے ہے پھر پوچھا کہ سمجھے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اللہ 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 تعالی جب حضرت آدم علیہ اسلام کو پیدا کر چکے تو ہوا کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جس لڑا لڑکی لڑکی احتمام سے دھونا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر پانی ڈال دو اس لیے کہ لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی ڈال دیا جاتا ہے محمد بن بشار ابو بکر حنافی اسامہ بن زید عمرو بن شعیب حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیشاب کو کچھ پانی سے دھویا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے احمد بن عبد حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا کچھ لوگ اس کی طرف لپکے کہ اس کو منع کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مت رکو کیونکہ اس سے سخت تکلیف کا اندیشہ ہے پھر پانی کا ڈول منگا کر اس پر بہا دیا ہاتھی مسجد میں داقل ہوا اور دعا میں کہا اے اللہ میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش فرما دیجئے اور ہمارے ساتھ یعنی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو نہ بخیئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے وسیع چیز اللہ عز و جل کی وسیع رحمت مراد ہے کہ گرد بار لگا دی اور اسے تنگ کر دیا محمد بن یاہیہ محمد بن عبداللہ عبید اللہ حزالی محمد بن یاہیہ ابو حمید ابو ملیح حزالی حضرت واسلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ بن عماراہ بن عمرو بن حزم محمد بن ابراہیم بن حارس تیمی حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کی امہ ولد نے ام المؤمنین حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں اور بسا اوقات گندگی میں بھی چلنا پڑ جاتا ہے تو فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا بعد والی زمین اس کو پاک کر دے گی ابو قریب ابراہیم بن اسماعیل یشکوری ابن ابی حبیبہ تابود بن حسین ابو صفیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم مسجد کی طرف آئیں تو ناپاک راستے پر پاؤں پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا زمین ایک دوسرے کو پاک کر دیتی ہے ابو بکر بن ابی شعباح شریک عبد اللہ بن عیسیٰ موسی بن عبد اللہ بن یزید بنو عبد اشحل کی ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ناباک راستہ ہے فرمایا اس کے بعد اس سے صاف راستہ بھی ہے میں نے عرض کیا جی فرمایا وہ اس کا بدلاہ ہو جاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسمائیل بن علیہ حمید بکر بن عبد اللہ ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ابو حریرہ بحالت جنابت تھے اس لیے واپس ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ پایا تو ڈھونڈا جب ابو حریرہ آئے تو پوچھا کہا ابو حریرہ تم کہا تھے پڑ زکیہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اس وقت میں بحالت جنابت تھا اس لیے غسل کیے بغیر آپ کے ساتھ نشست مناسب معلوم نہ ہوئی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ نشست و برخواست کے قابل ہی نہ رہے علی بن محمد وقیع اسحاق بن منصور یحیع بن سعید مسعر واصل احدب ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے مجھ سے ملے میں بحالت جنابت تھا اس لیے میں آپ سے الگ ہو گیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا میں نے عرض کیا میں جنبی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا کہ آئیشہ صدقہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے آلودا ہو جاتے تو ہم اسی حصہ کو دھو دیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کپڑے سے بیتن فرما کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور مجھے اس میں دھونے کا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا حلی بن محمد ابو مقابیہ محمد بن تعریف عبدا بن سلیمان عمش ابراہیم حمام بن حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کرچی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد ابو مقابیہ عمش ابراہیم حضرت حمام بن حارس فرماتے ہیں کہ عائشہ حقیہ ایک مہمان نے قیام کیا آپ نے اس کے لئے ایک زرد لحاف بھیجنے کا کہا ان کو احتلام ہو گیا وہ شرمایا کہ لحاف میں احتلام کا نشان ہو اور اسی حالت میں وہ بھیج دے اس لئے اس نے لحاف کو پانی میں ڈال دیا یعنی اس جگہ کو دھو دیا پھر واپس کر دیا آئیشہ نے فرمایا اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کیا اس کے لئے تو انگلی سے کھرچ ڈالنا ہی کافی تھا بسا اوقات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے اپنی انگلی سے منی کو کھرچا ابو بکر بن ابی شہباہ حشیم مغیراہ ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تقال انہا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں منی نظر آتی تو میں کھرچ ڈالتی محمد بن رمح لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب سوید بن قیس معابیہ بن حدیج حضرت معابیہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیراہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جن کپڑوں میں ہم بستری کی ہو ان کو پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے فرمانے لگیں کہ اگر اس میں ناپاکی منی وغیرہ نہ دیکھتے تو پہن لیتے حشام بن خالد عزرق حسن بن یحیہ خوشنی زید بن واقد بسر بن عبید اللہ ابو ادریس خولانی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے ہمیں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھائی آپ کے کپڑے کے ہر سرے کو دوسری جانب ڈالے ہوئے تھے جب سلام پھیرا تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اور بھی یعنی ہم بستری بھی کی محمد بن یحییہ یحییہ بن یوسف زمی احمد بن عثمان بن حقیم سلیمان بن عبید اللہ رقی سلیمان بن عبید اللہ بن عمرو عبد المالک بن عمیر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جن کپڑوں میں صحبت کی ہو ان میں نماز پڑھ لوں فرمایا جی پڑھ سکتے ہو لیکن اگر اس میں کچھ نجاست منی دکھائی دے تو اس حصہ کو دھولیں علی بن محمد وقیع عمش ابراہیم حضرت حمام بن حارس کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے پیشاب کر کے وضو کیا اور اپنے موضوں پر مساح کیا کسی نے عرض کیا کیا آپ ایسا کرتے ہیں فرمانے لگے میرے لئے موضوں پر مساح سے کیا معنی ہو سکتا ہے جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ایسا کرتے دیکھا ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو جریر کی یہ حدیث بہت پسند تھی اس لیے کہ وہ صورت مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام لائے محمد بن عبداللہ بن نمیر علی بن محمد وقیع ابو حمام ولید بن شجاع بن ولید ولید ابن قیینا ابن ابی زائدہ عمش ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضو کیا اور موزوں پر مساح کیا محمد بن رمح لیس بن سعد یحیع بن سعید سعد بن ابراہیم نافع بن جبیر عروہ بن مغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا لوٹا لے کر ساتھ ہو لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہوئے تو وضو کیا اور موضوں پر مساح کیا عمران بن موسی لیسی محمد بن سوار سعید بن ابی عروباہ عیوب نافع حضرت ابن عمر نے سعد بن مالک کے موضوں پر مساح کرتے دیکھا تو فرمایا آپ ایسا کرتے ہیں یہ دونوں حضرت عمر کے پاس جمع ہوئے تو حضرت سعد نے حضرت عمر سے کہا بھتیج موضوں پر مساح کا حکم بتاؤ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے موضوں پر مساح کرتے تھے اور اس میں کچھ ہر جنا سمجھتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر بیت الخلا سے آیا ہو تب بھی مساح درست ہے فرمایا جی ابو ابو مسعب مدانی عبد المہیمن بن عباس بن ساحل ساعیدی حضرت ساحل ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوں پر مساح کیا اور ہمیں موضوں پر مساح کا حکم دیا محمد بن قبد اللہ بن نمیر عمر بن عبید تنافیسی عمر بن مسننہ عطا خراسانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوں پر مساح کیا پھر لشکر سے جا ملے اور ان کی امامت کروائی علی بن محمد وقیع دلہم بن سوالح قندی حجیر بن عبداللہ قندی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو سادا سیاہ موز بطور حدیہ حدیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہن لیے پھر وضو کیا اور ان پر مساح کیا حشام بن امار ولید بن مسلم سور بن یزید رجا بن حیواہ وراد کاتب مغیراہ بن شعباہ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے کے اوپر نیچے مساح فرمایا محمد بن مصفہ حمسی بقیہ جریر بن یزید منظر محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو وضو میں موزے دھو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کو روکا اور فرمایا مجھے صرف مساح کا حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے لقیر کھینچی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبا حکم قاسم بن مخیمرا حضرت شریح بن حانی فرماتے ہیں کہ میں نے موزوں پر مساح کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو فرمانے لگیں حضرت علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ ان کو اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے میں حضرت علی کی خدمت میں گیا اور ان سے مساح خفین کے متعلق دریافت کیا فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مساح کا حکم دیا کرتے تھے مقیم کو ایک دن دعات اور مسافر کو تین دن دعات علی بن محمد وقیع صفیان ان کے والد ابراہیم تیمی عمرو بن میمون حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن مقرر فرمائے اور اگر سائل اپنا سوال جاری رکھتا تو پانچ فرما دیتے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ سلماہ بن کوہیل ابراہیم تیمی حارس بن سوید عمرو بن میمون حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضوع پر مساح ہمیں مسافر کے لیے تین دن ہیں میرا خیال ہے کہ راتیں بھی فرمایا یعنی کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب زید بن حباب عمر بن عبداللہ بن ابی خسعم سومالی یحیاء بن ابی کسیر سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم موضوع پر طہارت کا کیا حکم ہے فرمایا مسافر کے لیے تین دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات محمد بن بشار بشر بن حلال سواف عبدالوحاب بن عبدالمجید محاجر ابو مخلد عبدالرحمن بن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا وضو کر کے موزے پہنے ہوں پھر وضو ٹوٹ جائے تو مسافر کو تین دن رات اور مقیم کو ایک دن رات مساح کی رخصت دی حرملاہ بن یحیہ قمرو بن سواد مصری عبداللہ بن وہب یحیہ بن ایوب عبدالرحمن بن رزین محمد بن یزید بن عبی زیاد ایوب بن قطن عباداہ بن نسائی حضرت ابن ابی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دونوں قبلوں کی طرف موہ کر کے نماز پڑھی تھی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عرض کیا کہ میں موزوں پر مساح کر لوں فرمایا جی عرض کیا پورا دن فرمایا اور دو دن بھی عرض کیا تین دن بھی یہاں تک کہ سات دن تک پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان سے فرمایا جاب تک تمہیں خیال ہو احمد بن یوسف سلامی ابو عاصم حیواح بن شریح یزید بن ابی حبیب حکم بن عبداللہ بالاوی علی بن رباح لخمی حضرت اقباه بن عامر مصر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ان سے پوچھا کہ کب سے تم نے موزے نہیں اتارے کہا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک فرمایا تم نے سنت کے مطابق کیا علی بن محمد وکیع سفیان ابو قیس عودی حزیل بن شراح بیل حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مساح کیا محمد بن یحیہ معلہ بن منصور بشر بن آدم عیسی بن یونس عیسی بن سنان زحاق بن عبد الرحمن بن عرزب حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو جرابوں اور جوتوں پر مساح کیا سنان حشام بن عمار عیسی بن یونس عمش حکم عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قعب بن اجراح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں اور سر بندھن پر مساح کیا دحیم ولید بن مسلم اوزاعی ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن مسعب اوزاعی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلم جعفر بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں اور امامہ پر مساح کرتے دیکھا یعنی یہ دو اعمال کرتے میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاحظہ کیا ابو بکر بن ابی شیباہ یونس بن محمد داوود بن ابی فرات محمد بن زید ابو شریح ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کے لیے موزے اتار رہا ہے تو اس سے فرمایا اپنے موزے پر امامے پر اور پیشانی پر مساح کر لو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو موزوں اور سر بندھن یعنی امامہ پر مساح کرتے دیکھا ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح عبداللہ بن وحب مقاویہ بن سوالح عبدالعزیز بن مسلم ابو معقل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو وجو کرتے دیکھا آپ نے قطری عمامہ پہنا ہوا تھا آپ نے عمامہ کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر کے اگلے حصاہ کا مساح کیا اور عمامہ نہیں کھولا کھول ہموعقہ جو آی و강تی رسل مو نیچے موسیقی